بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک سروی انجینئر ڈیزائنگ فرامیشن کے پلیٹ فارم سے آٹو پلوٹ کراس سیکشن پروارم پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے انپورٹس اور اس کے فارمولواز کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ پورا انڈ تک اور اس کے ویڈیویل بیسکس اور میکروز اور اس کے بٹنس وغیرہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے لاؤس ٹک دیکھنی ہے اور اگر آپ کو یہ فائل چاہیے تو آپ اپنا میل ایڈرس کمنٹ برکس میں ڈروپ کر دیں گے تو یہ میں آپ کو پوری فائلز لفز کمانڈ کے ساتھ میں آپ کو کر دوں گا اور اس کے میکروز کے اندر میں نے لاک بھی نہیں لگانا پاسوارڈ وغیرہ اوپن ہوئے گی آپ اس کو دیکھ کے اور آسانی کے ساتھ اس کو بہت بنا سکتے ہیں اپنے خود بھی تو آئیں شروع کرتے ہیں اس پرگرام کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور کسی بھی قسم کے پرابلم آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے میل کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے نیکسٹ آپ کے پاس لینڈ کی کمانڈ نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ آپ لینڈ کی کمانڈ اور اس کی سلوپس لینڈ کے ذریعے لگی ہوئے اسی طریقے سے یہ میں ادھر سے ڈیلڈ کر داتا ہوں اور یہ اوپر ڈیزائن سیکشن کا اندر جو آپ نے ویٹیکل اور ہرائیزانٹل فیلز کو آپ نے دیا تھے وہ ہم ادھر انٹرس کو کر دیں گے تاکہ تو اسے جو سلوپ چینج ہوتی ہے وہ ادھر ہو جائے اسی طریقے سے پی جی ایل کا لاؤس دسٹنس اور پلس اور منس دونوں سائیڈوں والا رائٹ اور لیٹ والا آپ ادھر اس کا انٹر کر دیں اور اس لیول اور ڈیسٹنس کے اندر آپ اس کی ہرائیزانٹل سلوپ کو آپ ڈیسٹنس کے اندر سے منس کر دیں اور اسی طریقے سے ایف کی کمانڈ لے لیں یہ فرمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایف اس نمبر ریفرنس لے لیں اور ڈیسٹنس کے اندر پلس کر دیں ہرائیزانٹل سلوپ کو اور آخر میں کمانڈ لگ دیں تاکہ آپ کے پاس کیونکہ یہ کارٹ اور فیل دو سیکشن میں یوز ہوئے گا تو ادھر آپ کے پاس کنفیوز نہ ہوئے تو یہ اس لیے یہ جب فرمولا فیل سلوپ میں چار رہا ہوگا تو ادھر فیل میں آ جائے گا نہیں تو یہ کمانڈ کی شکل میں یہ آپ کو بتایا گا اسی طریقے سے الیویشن کے اندر آپ سیم ٹو سیم وہی فرمولا لے کے اور منس ورٹیکل سلوپ منس ون جو آپ کے پاس ادھر آئی ہوئی ہے وہ اس ٹیبل کو آپ سلیک کر لیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس ادھر وہ فرمولا لگ جائے گا ادھر سے جو بھی آپ سلوپ چینج کریں گے وہ دے دیں گے اسی طریقے سے آپ اس نمبر دے کے اور اس کو آپ جوائنٹ کر لیں ڈبل آپ چار کاما پہلا لگائیں گے انڈ ڈسنس کے ساتھ اور پھر اسی طریقے سے جو آپ نے اوپر الیویشن کے لگایا تھا اس کو لگانے کے بعد آپ ادھر لگا دیں گے تاکہ وہ آپ کو پاس بریکٹ کی شکل میں آ جائے ہے۔ تو یہ lign کی command آپکے سمیں نظر آ رہی ہے کہ لین کے آپ command type کر لیں我說 لگانے کے بعدiahر ڈبل کامل لگانے کے بعد command لگ دیں و کامل اینڈ اور اس کے بعد پہلے ریفرس کو جو آپ نے دیا تھا اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اسی طریقے سے جو ریفرس آپ کے پاس آیا تھا لائنڈ کا انٹ جو ام نے بنایا تھا اس کو دینے کے بعد اپس کو بعد چار کموں لگانے کے بعد بریکٹ لگانے کے بعد اس کو آپ给 دی یہ ویڈیو کا اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیم تو سیم کاپی کر کے نیچے لے آئیں اور اس کے جو ویلیوز وغیرہ اسے طریقے سے جو نیکسٹ والی ویلیوز تھیں اس کو بھی آپ ادھر انٹر کر دیں آپ انٹر کریں گے اور میں اس کو کاپی کر کے ادھر لگاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے یہ دونوں جو آپ کے پاس سلوپ آئی تھی وہ ادھر ڈرہ ہو جائیں گی اسی طریقے سے جو بھی آپ سلوپ ادھر چینج کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی سلوپ چینج ہوتی جائے گی سیکشن کے لیے چونکہ ڈبل سلوپ یوز ہوتی ہے آپ کی آپ نے پہلے سبگریڈ بارٹن تک جاننا ہے اس کے بیچ میں ڈرین ور آپشن ہوتا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا جو کہ آپ کے ٹیپیکل سیکشن کے اندر ہوئے گا وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اور جو بھی ٹیبل آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دیں اور لاسٹ میں اس کی سلوپ وان ان وان یا وان ان ٹو جو بھی سلوپ آپ کے پاس ہے تو آپ ادھر انپوٹ ڈیٹا کے اندر آپ انپوٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پہلا اوپر میں نے ادھر ان کر دیا تو یہ آگے ان ہو گیا اور اس کی کمانڈز ساری کمانڈ کے شکل میں آگئے فارمولا ختم ہو گیا نیچے اسی طریقے سے آپ اس آپشن کو جو ہم نے اوپر ریپیٹ کیا تھا سیم تو سیم آپ اس کو ادھر کر لیں پی جی ایل کا اپنا ڈیزین ایف آرل کا آپ لاسٹ ایلیویشن اور ڈسنس لے لیں اور اس کے اندر سے آپ اس کی ڈسنس کو آپ پلس کر دیں اور اس کے ایلیویشن کو آپ ایلیویشن والے کالم کے اندر جو آیا تھا اس کے اندر فارمولا لگانے کے بعد سیم تو سیم آپ مینس کر دیں تو وہ آپ کی سلوپ کا پہلا حصہ نہ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنی آپ اس کی سلوپ آپ دینا چاہتے ہیں آپ کے ڈرینگ کے اندر تو اس کا سیکنڈ آپشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ڈرین کی ورث جو تھی آپ کے پاس دو میٹر آتی ہے کٹنگ والی یا تھری میٹر ہے یا وان میٹر ہے یا زیرو ہے تو یہ بھی ہے تو آپ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ اسی طرح ہزورٹ لین میں جائے گا وہ اسی طریقے سے جو پہلا لیو آپ نے لگا ہے تھا لائن کا اس کو آپ لے کے اور اسی طریقے سے ورٹیکل سلوپ کاٹ والی سلوپ کو آپ اس کے اندر انٹر کر دیں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کو جو اوپر ہم نے فارمیڈ بنایا تھا اس فارمیڈ کی شکل کامے کی شکل میں لے آئے اور ادھر اس کی کمانڈ آپ نے ادھر پی لین لگا دی ہے لگانے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے اس کی در سے سلوپ کاٹ والی آریے کی سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یہ ادھر ساری چینج ہو گئی اسی طریقے سے یہ پورے اس کے جو لگائے تھے اوپر لین والی کمانڈ سیم ٹو سیم اس کو آپ لیں گے اس کے اندر صرف آپ ریپسنس چینج کریں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کی رین دونوں سیٹنگوں پر وہ بنتی جائے گی اور پورا سیکشن آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اسی طریقے سے یہ کٹو والا سیکشن آپ کا اور فیل والا سیکشن اس کی سلوپ کے ساتھ سے اس کی سلوپ سٹیک کے ساتھ سے آ جائے گا اور آخر میں کمانڈ اس کے اندر آپ کا نظر آ رہی یہ ایکسچینڈ کی اس میں جو آپ نے لارس کمانڈ دی تھی اس کمانڈ کے ذریعے آپ اس کو ادھر ڈیٹر کو انٹر کریں گے اور اس کی سب گریڈ بارٹم کی لین آپ لگا دیں گے جو بھی آپ کا پاس کٹ آتا ہے سب گریڈ ٹاپ تک یا سب گریڈ بارٹم تک آپ نے ڈیزائن لیول کو آپ پلس کر کے اس لیول کے اندر جو کو لاسٹ میں ہم نے لگایا تھا اس کو لگا دیں گے اور پولی لین کی کمانڈ سیم ٹو سیم اس کے ریفرنس اس کے اندر دے دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ سامنے پوری اس کی سب گریڈ بارٹم کی لین آ گئی ہے ادھر سے لین لگانے کے بعد یہ نیچے آپ کو ایکسٹینڈ کی لین کمانڈ نظر آ رہی ہے ریفرنس کے وہ ہی جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تو یہ میں پیسٹ کروں گا تو یہ آپ نے جو سلوپ ادھر لگائی تھی جو ایناسل لیول اوپر آپ کے ڈراؤں آئیں گے تو وہ اس کے ساتھ ادھر تب یہ آپ کی لین کو سیم ٹو سیم ایکسٹینڈ کر دے گی ایکسٹینڈ کی کمانڈ کے لیے آپ کے سامنے اسی طریقے سے ریفرنس آپ این ایناسل کا این ایناسل لینڈ کا آپ ریفرنس سب سے پہلے سیلیکٹ کریں گے جو اوپر آپ لیولز کے کاما لگا کے بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے فائف کاما لگانے کے بعد اس کے سلوپ والی دونوں سیڈیں جو ہم نے اوپر بنا چکے ہیں وہ دونوں لینے آپ نے سیلیکٹ کر لینے ہیں اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کے پاس لپس کمانڈ نظر آ رہی ہے ایریے کی کیو ایریہ اس کو کمانڈ کے ذریعہ آپ جب لگاتے ہیں پک کرتے ہیں اور اس کو سیڈ پر ڈراؤپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کاپی کر کے سیڈ پر اس کا بونٹری بنا کا راہ دیتا ہے اور اوپر آپ کا اس کا ایریہ دے دیتا ہے تو یہ آپ نے تینوں اس کی لوکیشنز اس کمانڈ کے اندر دینی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اہم نے سلوپس لین لگائی تھی اس کو ہم ادھر سے ختم کریں گے اور اس نیچے رکھیں گے تاکہ ایریہ ہمارے پاس پورا ہے اس کا آپ در پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ سامنے اس کے فرل لینے کے لینے ختم ہو گئی ہیں اور یہ نیچے اس کے ایریہ کے بعد یہ لینے پیسٹ ہوئیں گے اسی طریقے سے کیونکہ کمانڈ کی ایک ایریہ آپ اس کا اس کا سینٹر کا لیول جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ سینٹر لینے کے ساتھ سے اس کا لیول آپ اس کے اندر دیں گے اس کا ریفرنس اس کے بعد سیڈ ریفرنس جہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں جو اس کا ایریہ کے کمانڈ آتی ہے اس کا ٹیکسٹ آتا ہے اس کو تو یہ تینوں کمانڈز کو آپ اس کے ریفرنس کے ذریعے اس کو آپ پک کر کے لگا دیں گے اور آخر میں ایک سپیس خالی دینے کے بعد زوم ہی آپ نے دے دینا ہے اور اس کے بعد دریسی کمانڈ دے دینی ہے جو کہ آپ کے پاس اس کمانڈ نے آپ کو فیل کو کاپی کر کر رکھا تھا وہ ادر سے ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو سامنے پورا کراس سیکشن کا ایریہ اس کمانڈ کے ذریعے پورا ڈراؤ ہو گیا ہے یہ آپ ادر سے دیکھتے جائیں اور اس کو آپ کرتے جائیں تو یہ ادرس میں پلات کرتا ہوں تو یہ آپ کو سامنے پورا ایریہ اس کی پورے اور سارا کو جی آ گیا ہے تو لاسٹ میں پھر یہ کہ جو کمانڈ تھی وہ آپ دیں گے اور اس کے ساتھ جو لینے ہم نے پہلے نیچے لگائیں تھی ان کو ہم دوبارہ پلات کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ کے اوپر یہ آ جائے گا تو یہ پورا کراس سیکشن ابھی آپ کا کا اسی طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا سارا تو ابھی ہم دوبارہ فیلڈ والی ایریہ کے اندر چلے جاتے ہیں کٹ والے کوئی در سے احنام کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ پورا اس کا کام کرتے ہوئے اور پور اس کی کمانڈز وغیرہ یہ آپ کو سامنے آ گئی ہیں ساری کمانڈز کی وہی ہے صرف آپ نے اس کا ریفنس وغیرہ اور جو چیز وغیرہ آپ کو پاس سامنے ہیں وہ آپ نے اس کا سینٹر کے ریفنس کے ساتھ سے کراس سیکشن کے اندر جگہ در پلات کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈسٹنس ڈیویشن آپ ادھر دیتے جائیں گے تو یہ فیلڈ والی ہی ہے میں دوبارہ ادھر کاپی کر کے پیسٹ کیا میں نے آپ کو سامنے تو اسی طریقے سے نیچے ایکسٹینڈ کی کمانڈ جو کہ ہم نے کٹ والی لگائی تھی انسل کو آپ لینڈ کو سیلیک کریں گے وہ ایکسٹینڈ آپ کو کر دے گا آپ نے ادھر اسی طریقے سے سب سے پہلے انسل کی لینڈ کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اس کو جو آپ نے بنایا تھے اور اوپر اس کی جو سیڈ سلوپس ہم نے سب سے پہلے بنا لیئے ان کو اگرا نیکس ریفنس دے دینا ہے تاکہ وہ جس طرح آپ ایکسٹینڈ کی کمانڈ لیتے ہیں اسی طریقے سے کر لے گا اس کے واتر باؤنڈ سب بیس اسوالڈ وغیرہ ہے کہ جیسے تھکنس جو لینڈز ہوگا رہا ہے اس کا آپ ایک ادھر ٹیبل بنا لیں جو کہ اپنے سٹارٹ میں دے دیا تھا انٹری کر دی تھی اس کو آپ ادھر اینڈ کے اوپر اس کے ٹیبل بنانے کے بعد اس کا انس لیٹس کا آپ ادھر بنا لیں گے ایف آرال کے ذریعہ آپ سب سے پہلے اوپر ایف آرال دینے کے بعد جو جو اس کی تھکنس دے گی اس کو آپ منس کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے اس کی واتر باؤنڈ سب بیس اور سوالڈ وغیرہ کے لیوز وغیرہ آ جائیں گے سارے وہ آپ نے ادھر سے دے دینے اور ریفرس آپ نے وہی انپوٹ والا آپ نے لینا ہے اس کو اس اکل ٹو لکھ کے اور جو جو آپ کے پاس ادھر تھکنس آپ ادھر سے ایڈ کریں گے تاکہ ادھر آپ کے پاس آٹومیٹکلی ساری چینج ہو جائے تو لیول بھی آپ نے ادھر ایلیویشن وغیرہ بنانے کے بعد یہ سیم وہی فارمیٹ آپ کا آپ ادھر سے ریفرس دیں گے آف سیٹ کا آپ نے آف سیٹ دینا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے اوپر والی لین کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی لوکیشن دیں گے ڈاؤن سیٹ کی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ رہا آف سیٹ کی کمانڈ دی فائی پوائنٹ زیرو فائی اس کو ڈاؤن سیٹ پہ ہم نے سیلیکٹ کر دیا تو یہی سیم تو سیم یہ اس کا فارمیٹ ہم آف سیٹ کا اس کے اندر بنائیں گے تو اس کے بنانے کے بعد آپ نے وہی کاما جو اوپر ہم نے بنایا تھا اس فارمیٹ اس فارمیٹ کو آپ کاپی کر کے ادھر لگا دیں ٹرپل کامے کو تاکہ وہ کمانڈ کی شکل میں آ جائے اور لکھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے اسے تو آپ سب سے پہلے ڈبل کاما لگا کے آف سیٹ اور اس کے بعد اس کی تکنس جتنے کا آپ آف سیٹ دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سیلیکٹ آبجیکٹ اوپر والا آپشن آپ کا پاس جو لائن ہے اس کو آپ سیلیکٹ دیں گے اس کے بعد جہدر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤن سیڈ یا آپ سیڈ کو پر اس کا ریفرنس آپ دے دیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں پیسٹ کرتا ہوں ادھر تو یہ آٹومیٹکلی ادھر جا کے پیسٹ ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہ کام کرتے ہوئے ساری میں نے یہ کمانڈز بنا دیئے ساری اس کی آپ کاپی کریں گے اور اس کے بیچ میں آپ کمانڈز لکھ کے دو گیپ دے دیں تاکہ وہ مرج نہ ہو اپس میں اسی طریقے سے یہ آپ اس کو میں سب کو کاپی کروں گا تو یہ جتنی ڈیزائن لائن میرے پاس تھی اس ڈیٹے کی وہ پوری کے پوری ادھر آٹومیٹکلی ڈراؤ ہو جائیں گی یہ آپ کے سامنے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آگے آپ کے پاس وہ لائنز آپ کے پاس سینٹر لائنڈ کے آفسٹ کے ساب سے لگئے تھیں آپ اس لائنڈ کو اپنے دو پوائنڈ کے ساب تک ایکسٹینڈ کریں گے دیکھ سینٹ کی وہی کمانڈ آپ دونوں سے جو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں اسی طریقے سے اس کی دونوں سلوپ لائن جو کا آپ نے لگائی تھی اور اس کا ریفرنس آگے آپ جو آفسٹ کا آپ کے پاس آیا ہے وہ آگے آپ انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پوری ایکسٹینڈ کی کمانڈ بھی اسی طریقے سے یہ آپ کی ادھر یوز ہو جائے گی آپ نے پس ریفرنس وہی لینے جو کہ آپ اوپر دے چکے ہیں آپ نے سینٹر لائنڈ کا ریفرنس ادھر سے لینا ہے اسی طریقے سے یہ آگے ریکٹنگلر اس کی ٹیمپلیٹ وغیر آپ لگانا چاہتے ہیں ریکٹنگلر کی کمانڈ دے دیں اور اس کی پوری لکیشن جو اس کی لیندھ اور ورث آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ لیندھ اور ورث آپ سینٹر لائنڈ کے لیول کے ساپ سے ادھر دیں گے یہ دکھیں میں نے سینٹر لائنڈ کے لیول اس سے ایجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو تھرٹی میٹر پلس میں اس کو سینٹر لائنڈ سے اوپر جانا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ اس کے ایکس اور وائی دونوں ویلیوز کو آپ ادھر کر دیں گے اور سیم تو سیم وہی طریقہ کار جو کہ ہم نے پیچھے کیا تھا کمانڈز لائنڈز کا اور ساری چیزوں کا تو یہ اسی طریقے سے یہ ہوئے گا صرف آپ نے اس کے اندر ریفرنسز وغیرہ اپنے چینج کرنے دیں دیکھیں یہ میں آپ کو سامنے لائنڈز اور اس کے ریکٹینگلر وغیرہ سارے لگاتا جا رہا ہوں تو یہ آپ کا پاس ریفرنس وغیرہ سارے اس کے آتے جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو یہ آپ اس کا دھیان رکھ لیں کہ اگر آپ اس کو سینٹر میں پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو سینٹر لائنڈ کا لائنڈز ہے اس کے اندر سے اس کے x اور y لائنڈز آپ اسی سامنے آپ ان کے دیں گے اور ایک دوسری کے ساتھ اس کا جوائنٹ رکھیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا اس میں لائنڈ اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ ہو جائیں ڈاؤن اور ڈاؤن اسی طریقے سے یہ آگر کونٹیٹی اس کا ایریہ تو اس کی وہی کمانڈ سیم ٹو سیم ریپیٹ آپ اس کا ریفرنس دے دیں گے اور سینٹر لائنڈ کو پک کرنے کے بعد آپ اس کا سیڈ پر ریفرنس دیں گے آپ نے کراس سیکشن سے باہر کا وہ اس کا جو ٹیکس جیدر آپ لگانا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے انٹر کر سکتے ہیں اور آخر ہم اس کی ریس کی کمانڈ ریفرنس ہاں وہی دیں گے جو آپ نے اس کا پیسٹ کرنے پر دیا تھا بہنڈری کے اوپر تو اسی طریقے سے اس کا ریفرنس وغیرہ کو آپ بنا دیں گے تو یہ آپ کا پرسامی جب آپ لگائیں گے تو یہ آرکومیٹکلی ادھر سے جا کے ریز ہو جائے گا اس کی آپ بہنڈری لگا لیں اور اس کی دسچنس اور الیویشن کو آپ نے اس کے ساتھ سے سیٹ کر لیں تو یہ بھی آپ یہ ہے اس کے بعد سینٹر لائن اس کی سیم ٹو سیم کمانڈ وہی زیرو زیرو دسچنس کے ساتھ آپ جتنے دسچنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں این ناصل سے آپ اس کو تھوڑا سا آپ راہ دیں تاکہ جب آپ ایریے کی کمانڈ لیتے ہیں تو وہ لین آپ کو اس کے اندر ڈسٹرپ نہ کریں تو اسی طریقے سے یہ آگے ٹیکس کی کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے اندر کے یہ سیڈ کو اندر میں نے ٹیبل بنایا ہوا ہے جس کے اندر ٹیکس ہائی ٹیکس اسٹائل اور اس کے وید فیکٹر اور ٹیکس اینگل وغیرہ سارے ہیں وہ آپ ادھر لکھ لیں آپ ادھر لکھ کے آپ ادھر سنٹر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈیریکٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس کے طریقہ کار یہی آپ اوپر آئیں گے یہ دیکھیں گے ٹیکس اسٹائل ہے اور اس کے اندر جتنی یہ ٹیبلز آپ کے اندر نظر آ رہے ہیں تو اس کی وہ کمانڈز اندر آپ کو اسی طرح بریکٹ اور اسی طریقے سے وہ آپ نے اس کے اندر اس کا فارمیٹ کو آپ نے use کرنا ہے یا آپ کے پاس کمانڈ اسٹائل ڈبل کمہ لگانے کے بعد point name اس کا اس کے بعد text height width کو آپ نے select کر لینا ہے اور آخر میں آکے آپ اس کو close کر دیں اس کے لئے جو ٹیکسٹ آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ کے سامنے فارمیٹ میں نظر آ رہا ہے ڈبل کمہ لگانے کے بعد text middle center mc mc کا مطلب ہے آپ middle center اور middle left لکھنا چاہتے ہیں تو m1 لکھیں گے اس کے بعد اسی طرح اس کی location اور text angle اور آخر میں آکے آپ جو بھی چیز اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس کا آپ نام لکھیں گے تو یہ آپ کے پوری text کی command اس فارمیٹ میں بنے گی اور اوپر text style اس کا اور نیچے اس کی text number وغیرہ اور اس کی location وغیرہ اسے دے دیں دیسرا معنی اوپر circle کے اندر یہ دونوں rds zero plus zero zero کی لگی ہوئی ہیں تو میں اس کو اگر paste کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھیں گے circle کے ساتھ اس circle کے اندر paste ہو جائیں گی اسی طریقے سے یہ آپ پورے اس کے text وغیرہ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ text command کے ساتھ اس کی location اور اس کا نام وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یہ دے دیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ویڈیو کے اندر سامنے نظر آ رہی ہوں گی پوری reference آپ نے وہی centerland کے دینے آپ نے ایک reference جو اوپر سے چلنا ہے تاکہ وہ پوری پوری سارا کا section آپ کا اسی صاحب میں بنے یہ آپ کا سامنے اسی طرح text اور اس کی مزید مکمل اس کے design elevations وغیرہ سارے اس کے text وغیرہ میں نے ادھر fix کر کر کے لگائے ہوئے ہیں سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے وہ اسی طریقے سے آپ بھی ان commands کو اپنے system کے اندر بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ جدہ بھی adjust کرنا چاہتے ہیں اس کو ادھر adjust کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے AutoCAD کی text کے اندر اس کی percentage کی command لگی ہوئی تھی اسی طریقے سے یہ آپ اس کو copy کرتے ہیں next data کو تو یہ میں پاس پورا اس کا table وغیرہ جو area کا table وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں cross section fill اور cut والا اس کی commands آپ لگا دیں text اس کا rectangular وغیرہ آپ لگا دیں اور اس کو آپ ادھر سب کو آپ اسی طریقے سے paste کر سکتے ہیں یہ command تھے یہ آپ اس کو آپ لگائیں گے تو جو بھی آپ scale اس کے اندر دیں گے تو وہ line کا scale اس کے اندر بن جائے گا انچہ اسی طریقے سے یہ graph vertical lines اور اس کا text وغیرہ یہ آپ کے سامنے ہیں reference آپ نے وہی center line کا لگانے کے بعد اس کے right اور left width کو جو آپ نے template کے ساتھ اس کی لگائی تھی جو rectangle ہم نے اوپر draw کی تھی اس کا reference کو آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر یہ manual جتنی میٹر کا grid آپ لگانا چاہتے ہیں میں نے ڈائی ڈائی میٹر two point five میٹر کا grid لیا ہے تو اس کو آپ اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پہلا میں text paste کیا تھا تو اس کے ساتھ ہو جائے گا ابھی next command کے ساتھ میں نے text اور line دونوں کے کٹھا لکھا ہوا ہے اس فارمیٹ کے ساتھ تو آپ بھی آپ اسی طریقے سے اس کو کٹھا لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا ادھر جگہ بچ جائے اور time بھی save ہو جائے دیئے وو grades اور اس کے elevations وغیرہ میں ادھر plot کروں گا تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے تو اسے grades اور elevation وغیرہ complete plot ہو گئے ہیں آگے آپ save as اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس command کے ذریعے آپ save as بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی پورا cross section میں نے آپ کو اس کو اس کا طریقہ کار اس کا method بتایا references آپ نے خود use کر لیں اس کے اور بنا لیں تاکہ آپ کے center line کے ساتھ سے پورا data اور cross section وغیرہ جو بھی چیز وہ آپ کی ہے تو آپ ادھر سے اس کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں پورے اس کی detail کے ساتھ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پر سندھنا ہے تو لائک ضرور کیجئے next آپ کے پاس buttons کا option آپ اس کے button کو right click کر کے against macro کو آپ click کر دیں تو آپ کے سامنے میکروز جتنی آپ کی بنی ہوں گے اس کی list آ جائے گی ساری اور وہ آپ کے models وغیرہ آ جائیں گے آپ اس کو open کرنا چاہتے ہیں تو right click کر کے option میں جانے جائیں اور customize ribbon میں جانے کے بعد جو golfer کو check in کر دیں تو یہ آپ کے سامنے visual basic کی command ساری آ جائیں گی اسی طریقے سے یہ آپ اس کو سامنے دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ یہ پہلے میں نے بنائے ہوا تھا اس کو میں نیا بناتا ہوں اس کو میں define name کار دیتا ہوں start rd کے نام سے اس کا نام میں دیتا ہوں یہ start rd کے نام سے میں نے اس کو define کر دیا میں میں click کروں گا تو یہ start rd کے اوپر یہ چلا جائے گا جدھر بھی دیا ہو گیا ہوگا اسی طریقے سے یہ آپ ادھر design میں آ جائیں اور this is کا button کو آپ select کر لیں اور اس کے اندھر edit میں چلے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا model open ہو جائے گا آپ اس کا اوپر نام دے دیں جو بھی آپ نے نام دینا چاہتے ہیں اس آپ لکھ کے اس کی previous rd کی command اور previous rd micro اور اس میں single comma لگا دیں آپ offside والا اور micro اس کا نام آپ دے دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کی date لکھ دیں اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں آپ اس format کے اندر لکھ سکتے ہیں space دے دیں اور comma لگانے کے بعد keyboard shortcut جو بھی آپ shortcut دینا چاہتے ہیں اس format کے اندر control plus a b c آپ کر سکتے ہیں اسی طرح comma لگانے کے بعد next کے اوپر آپ range لکھ کے bracket لگانے کے بعد double bracket start rd جو ہم نے نام defend کیا تھا اور dot لگانے کے بعد values is equal to range comma double bracket اور وہی rd کا نام اور minus یا plus آپ جو value آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں اور next میں آپ اس کی range bracket میں لگانے کے بعد f6 جو بھی آپ کنا چاہتے ہیں کریں گے دیکھیں گے تو یہ button آپ کا ادھر اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا آپ ادھر سے اس کی جو بھی آپ ادھر دینا چاہتے ہیں اس کا distance وغیرہ hundred two hundred جتنا بھی دیں گے تو یہ button آپ کا اسی حصہ سے کام کرے گا تو اس کو ہم minus one کر دیتے ہیں جس طرح ہم ہمارا پاس یہ button لگا ہوا ہے تو ہم اسی طریقے سے previous rd کا اسی طریقے سے next پہ آپ آ جائیں edit میں آ جائیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پوری detail کے ساتھ اس کے range اور selection اور plus plus one اور copy range data range وغیرہ سارا کچھ آ رہا ہے اس میں میں نے data range کے نام سے یہ پورا جو ابھی میں نے آپ کو last میں بتایا ہے تو وہ پورا manage select کیا ہوا ہے یہ پورا اس کا format بنا ہوا سارا یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے main function آپ کا سارا یہ ہے یا آپ data sheet میں آ جائیں اور دس سے جو آپ نے format سے آپ نے بنائے تھے اس کا نام آپ دے دیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں data r2 میں نام دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے آپ پورا نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے جب آپ اس کو select کریں گے تو یہ آپ کا پاس سامنے جو آپ نے نیا select کیا وہ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ button add کرنے کے بعد اس کے اندر edit میں آ جائیں اور سامنے اب اور اس macro کا نام آپ دیتے ہیں data r جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں کامہ لگا لیں اور macro data copy اسی طریقے سے کامہ لگانے کے بعد آپ اپنا نام یا date وغیرہ جو بھی دینا چاہتے ہیں وہی نام دے دیں اور کامہ لگائیں کی بارڈ shortcut کو آپ ادھر control جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں اسی طریقے سے نیچے next پہ range bracket لگانے کے بعد start rd dot values is equal to range bracket start double comma start rd جو آپ نے نام دیا اس کے ذات پلاس ون کر دیں پہلے ہم نے minus کیا تھا اسی طرح range double bracket اس اس کا selection کر دیں آپ اور next پہ آپ آ جائیں application dot go to go to آپ لکھیں گے ادھر سے آپ select کر لیں reference لکھیں double dot is equal to کامہ لگانے کے بعد آپ data r2 جو ہم نے table بنائے تھا اس کو آپ لکھ لیں اور اسی طرح selection dot copy اور sheets design dot select کر لیں design ہمارا main profile کا نام ہوئے گا اسی طریقے سے range f5 آپ کو آپ select کر لیں ہے ادھر سے تو آپ skookے کریں گے اور ادھر سے against meager کے اندر جا کے جو آپ نے نام دیا تھا اس کو اس button کے ساتھ select کر لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ادھر سے plus ہوئے گا اور پورا data جو آپ نے ادھر ہم نے selection اس کی کر کے اس کا نام بنایا تھا وہ ادھر سے سارا چار رہا ہے تو یہ آپ کے previous rd اور آپ کا selection وغیرہ جو بھی ہے وہ اس format کے ذریعے آپ نہ لیں گے وہ آپ کے ادھر سے data copy ہو جائے گا جس کو آپ پارٹو بیٹ کے اندر جا کے paste کر سکتے ہیں آپ right click کر کے buttons کے نام کو آپ change کر سکتے ہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دے سکتے ہیں اور اس format میں آپ لے کر آنا چاہتے ہیں اس کا مختلف buttons اوپر سے آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ profiles nsl کی اور design کی profiles آپ کے سامنے یہ sheet آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ اس سے لے لیجی اس میں password نہیں لگاؤں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو easy طریقے سے خط بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ثانی کے ساتھ جو آپ دے سکتے ہیں سمپل سی command اچھے لگی ہے range آپ کو پاس profile elevation جو آپ نے اس کا table کا نام دیا تھا nsl کے اور f rl کے وہ نام آپ ادھر دیں گے اور ادھر سے just کو آپ کو ادھر سے select کرتا جائے گا design select میں means آپ کے جو پہلی sheet ہوئے گی جس کا نام جو design میں نے رکھا ہے تو وہ design select آ جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ اس کے اندر working کر سکتے ہیں اور اپنے buttons کو add کر سکتے ہیں اور اس کے سا کام کر سکتے ہیں دیکھیں میں ادھر سے select کروں گا اس کو اور ادھر سے format میں insert میں جا کے آپ جو بھی button آپ ادھر سے add کرنا چاہتے ہیں اس کا جو text وغیرہ یا جو format آپ change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے جائے گا اس کا format change کر سکتے ہیں اور right click کر کے against macro جو بھی macro آپ نے بنائی ہے وہ آپ اس button کے ساتھ اس کو set کر سکتے ہیں تو وہ button آپ کا کام کرے گا جیسے یہ میں نے کار دیا ہے تو میں select کر کے paste کرتا ہوں کہ دیکھیں جو نیا button میں تھا اس کے ساتھ بھی وہ پورے کا پورا اسی طریقے سے کام کر رہا ہے یہ دوسرے جو پرانے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں بھی یہ دونوں طرف سے آپ کو same to same result دے رہا ہے اسی طریقے سے یہ آپ اپنے پورے آپ program اپنا بنا سکتے ہیں کیونکراس ایکشن ہر project کے الادہ الادہ length width صاحب سے ہوتے ہیں تو یہ اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں اس program کو بہت حیثانک ساتھ اور اپنا time save کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ next پہ آپ کے پاس cut والے ہویا section cut section اس کو آپ اسی طریقے سے data آپ کو میں پوری detail کے ساتھ بتا چکا ہوں دوبارہ پھر بتا داتا ہوں کہ آپ کو پاس section ہوئے گا تو آپ نے section کے اندر value لکھنا ہی ہے اور باقی کے اندر آپ نے anon کر دینا ہے اور اگر آپ کا cut section ہوئے گا تو آپ نے section کو anon لکھ دینا ہے اور cut section کے اندر اس کے slopes وغیرہ enter کر دینا ہی ہے اسی طریقے سے یہ آپ پورا کام کرتے جائیں گے اور اپنا cross section وغیرہ آپ کے سارے cut section کے اندر آپ data enter کریں گے تو آپ cut section اس کا area دے دے گا اور fill section کے اندر کریں گے تو fill section وغیرہ سارے دے دے گا آپ اسی طریقے سے اس data کو جتنے بھی آپ کے cross section میں آپ ایک ہی دفعہ data اس کا input کر دیں گے آپ کا ایک گھنٹہ لگے گا اور اس کے بعد just آپ نے click کرتے جانا ہے اور آپ کا cross section پورا کا پورا complete طور پر یہ بنتا جائے گا جس طریقے سے یہ آپ سامنے آپ کا time is save ہوئے گا area وغیرہ یہ سارا چیز آپ complete طریقے سے بنا سکتے ہیں اندر سے میں اس کے slope change کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے جو ہم نے اس کے data کی slope کے اندر working کی تھی تو وہ دس سے اس کے drain کے slope ادھر سے بڑھ گئی ہے گی اور اس کے slope وغیرہ دس سے سارے change ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے working کرتے ہیں میں آپ سارا کام اپنا کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ files commands وغیرہ چاہیے تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنا mail ایڈر stop کر دیں تو میں آپ کو یہ mail کر دوں گا اگر ویڈیو پسند ہے تو like ضرور کیجئے اللہ حافظ